اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا ہے پھر بھی پاؤں زمین پر ہیں یہ میرے رب کا قرم ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے آج کی نوجوان نسل محبت کی تلاش میں لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لونینس کا بھی شکار ہے تنہائی کو ختم کرنے کے لیے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے رشتے ہیں آپ کو ملک قوم چاہیے 20 سالوں بعد آپ اس کا میڈیا کنٹرول کیجئے جب ایک انسان علمی اور فکری طور پر ترقی کر لیتا ہے تو قدرتی طور پر وہ خود کو لوگوں سے کچھ الگ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اکل مندی یہ ہے کہ آپ خاص ہو کے عام لوگوں میں رہنا سیکھیں یہ تین کام اگر کر دیا جائے انقلاب آسکتا اسلام علیکم خواتین و حضرات میں شوئیب امام آپ کے سوالات لیے جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں آئیے آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں محترم شاہ صاحب سے سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا بغیر کسی تاخیر کے میں کوئشن کی طرف آؤں گا سر سید دلاور حسین شاہ قازمی پوچھتے ہیں اسلام آباد سے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا ہے پھر بھی پاؤں زمین پر ہیں اس کمال کا راز کیا ہے بڑا شکریہ شاہ صاحب کے سوال کا اور مجھے بلکہ وہ میری میموری اچھی ہے تو شاہ صاحب کی تصویر پکچر سب یاد آگیا ہے بڑی محبت کرنے والے ایک بڑے اچھے عالم دین ہے اور بڑی فہم فراست خود رکھتے ہیں اچھی بات ان کا اتنا خوبصورت سوال اور ایک مشکل سوال بھی اچھا گزارش یہ اثر کہ آپ بینگا مکرر استاد منٹور آقل بالک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈھوننا چاہیے تلاش کرنا چاہیے کہ نیچر کے قدرت کے وہ لاز کیا ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں اور وہ راز آپ نے کتنے آزمائیں کتنا ٹھوک بجا کے دیکھا ان میں کتنی طاقت ہے جیسے مثال لیجی اگر گریوٹی جو کشش قوت کشش یہ کسی کو سمجھ آجائے اور سمجھ آنے کے بعد اسے پتہ لگ جائے کہ اس گریوٹی کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں کسی اور انرجی کی شکل میں بدلنے کے لیے یا اسے میں سود مند کیسے بنا سکتا ہوں یہ میرے لئے فائدے مند کیسے ہو سکتی ہے تو وہ گریوٹی جو کسی بے وکوف جو چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگائے اور اس کی ٹانگ توڑتی ہے وہی گریوٹی ممکن ہے کسی کو فائدہ دینے لگ پڑے یعنی گریوٹی کے لاز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور لاعلمی کم سمجھی کی وجہ سے ممکن ہے اسی قانون کے ہوتے کوئی نقصان اٹھا رہا ہو سو نیچر کے جس طرح فیزکس کے لیے لاز ہیں کیمسٹری کے لاز ہیں میت کے بھی لاز ہیں یہ دنیا ساری چاہ رہی ہے قوانین فطرت رب نے بنائے قانون ہے اس کے مطابق وہ نظام چل رہا ہے بیج ہے اس کا انجام ایک پودہ درخت درخت سے پھل چھاؤں دینے والا درخت پھر کہیں سوکنا اور پھر کہیں پر ختم ہو جانا بالن بن جانا پورا سفر ہے بیج سے شروع ہونے والا سفر بالن تک کا سفر راک بننے تک کا سفر ایک سفر ہے آپ جب اس شعبے میں پیشے میں آتے ہیں جس کو تدریس کہتے ہیں استاد اور شاگرد کا رشتہ اس رشتے سے بننے والا سفر عزت محبت اس کی سب سے بڑی کمائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ کے پروفیشن سے سب سے بڑی کمائی اگر کوئی ہو سکتی ہے جس کو میں نے ڈسکور کی ہے سمجھا جانا اور ہر آقل بالغ استاد یہ مانے گا اس کی سب سے بڑی کمائی عزت اور محبت ہے آپ دیکھتے ہیں عزت اور محبت تو مل گئی یعنی عزت اور محبت ملنے کے کچھ قوانین ہوں گے جیسے فیزک کیمسٹری کے گریوٹی کے لاز ہے اسی طرح عزت ملنے کے کچھ قوانین بھی ہیں بے شک بے شک عزت نے دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات لیکن کچھ قانون ہے آپ ان کو فالو کرتے ہیں آپ کی عزت اور آپ سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی پھر ایک نئے کچھ اصول ذابطے اور کلیے قائدے آتے ہیں اس سے اگلا درجہ آپ اس عزت کو محبت کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں قائم دائم کیسے رکھ سکتے ہیں یا وہ ذرب کیسے کھا سکتے ہیں اس کے بھی قوانین ہے میں چاہوں گا وہ قانون اپنے سننے والے ہر محبت کرنے والے سے گزار کروں اور بالخصوص شاہ صاحب جنہوں نے سوال کیا عزت اور محبت جو ملتی ہے وہ قائم دائم تب رہتی ہے اور بڑھتی تب ہے جب آپ میں آجزی ہوتی ہے یعنی کہ آجزی دراصل بظاہر اگر دیکھا جائے تو آجز یہ جی بڑا آجز ہے یہ بڑا ناتوا ہے یہ بڑا مسکین ہے لیکن آجزی مسکینی یہ آپ کی عزت اور محبت کو برقرار رکھنے والی ایک طاقتور چیز بظاہر چھوٹی سی چیز دکھنے میں بڑی عام سی چیز لیکن اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہیں جب بھی آپ کامیاب ہوتے ہیں دوسروں سے تھوڑے سے نمائع اور منفرد اگر آپ میں غرور آجائے تو آپ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں غرور کا مطلب ہے آپ نے یہ غلط فہمی پالی کہ جہاں تک میں پہنچا ہوں یہ میرا کمال ہے اس غلط فہمی کا نام غرور ہے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور آپ کو لگے آپ کے دل کے اندر سے آواز آئے یہ میرے رب کا کرم ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے یہ میرے رب کی کتنی مہربانی ہے میں ہمیشہ میرے دل میں جو اندر کہہ لیجیے ایک دنیا بستی ہے اور اس میں سوال جواب بات چیت اپنی ذات سے کئی ڈائیلوگز آپ اپنے ساتھ بڑا زیادہ وقت گزارتے تو اس میں کئی بار یہ چل پڑتا ہے کتنے ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچر ہوں گے کتنے میتھ کے ٹیچر ہوں گے کتنے فیزکس کے ٹیچر ہوں گے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ایفیسی کرتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گاؤں سے مائیگریٹ کرتے ہیں شہر آ جاتے ہیں کتنے یہاں پڑھتے ہیں یونیسٹری جاتے ہیں کتنے انجینئر بن جاتے ہیں کچھ چھوڑ بھی جاتے ہیں کتنے ایسے ایک ادورے انجینئر جو پڑھائیں ٹیچر بنیں اور اس کے بعد ان کا بیسیج ان کی بات چیت ایک میڈیم کے ذریعے بارڈرلیس پھیل جائے اس کا جو دیکھنے والا ہے ویوڈ یا ویور وہ کرونوں میں چلا جائے ملین بلینز میں چلا جائے یا ان کی بات وہ کتنوں کے لیے خیر کا باعث بن جائے ان کی سوچ کتنوں کے لیے شفا بن جائے ان کی بتائی ہوئی نصیحت کتنوں کے لیے رستے کا سامان پیدا کرے بڑے کم لوگ ہیں تو بندہ اپنی کم مائیگی کو جانتے ہوئے پھر شکر کرتا ہے یا بھاری تعالیٰ تیرا کتنا کرم آجزی کے بعد شکر یہ دوسرا قانون اور اصول ہے نعمت کو محفوظ رکھنے کا جس کو بھی نعمت پیاری ہے وہ نعمت کو قائم کرنے کے لیے پہلی بات سچا آجز ہو دکھاوے کی آجزی بڑی خطرناک ایک صرف سیچویشن کہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ آجز ہو گئے آپ کے دل کے اندر جذبات ہے آپ کو پتہ ہے کہ میری میں اس کو زیرو لائن تیوری کہتا سادہ زبان میں کہوں تو اوقات یاد رکھنی چاہیے دوسرا شکر تیسرا قانون میں نے ڈھونڈا اپنی نیک نامی آجزی سے قائم رکھنے کے بعد تیسرا قانون آجزی شکر کے بعد تیسرا قانون وہ ہے فائدے مند ہونا جب بھی آپ نفع دیتے ہیں آپ خیر دیتے ہیں آپ ویل وشر ہوتے آپ پوزیٹیو ہوتے آپ کا اورہ بڑا پوزیٹیو ہو جاتا آپ مشکل سے مشکل سیچویشن سے بھی نکل جاتے آپ امتحانوں سے بھی نکل جاتے اللہ آپ پہ زیادہ مہربان ہوتا فائدہ دینے والا ہمیشہ وہ دریاء کی روانی کی طرح چلتا چلا جاتے وہ منڈیریں جہاں پر پرندوں کے لئے دانے ڈالے جاتے ان گھروں کا رزق ختم نہیں ہوتا وہ لوگ جن کے دسترخان وسیع ہو جاتے ان کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا وہ لوگ جو اپنے کھانے میں دوسروں کو شامل کرتے ان کا رزق کم نہیں ہوتا وہ لوگ جو اپنی آسانیوں میں دوسروں کو تین بنیادی قانون میں نے ڈھونڈے ہیں ان کو جو بھی فالو کرتا ہے کانشیسلی انکانشیسلی یہ ایک بڑی ایک ڈکتے میں بات بتا دوں بڑی دنیا ان چیزوں کو فالو کر رہی ہوتی ہے اور ان کی عزت اور محبت بڑی ہوتی لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا انکانشیسلی فالو کر رہے رکھتے ہیں یہ بڑی مہربانی ہے رب کی بعض لوگ اچھی چیزوں کو انکانشیسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں ایک بندہ شکر گزار بڑھا انکانشیسلی شکر گزار لیکن میرا کیونکہ کام ہے ڈھونڈنا تلاش کرنا انسانی روئیوں کو پرکھنا سمجھنا اس کے بعد اسے کوئی نیریٹیو دیکھیں یہ تین چیزیں اگر میں خامی میں شکل میں بیان کروں میں نے اس کو متقبر دیکھا میں نے اس کو ناشکرہ دیکھا اور میں نے اس کو خود پرست دیکھا تو میں نے دیکھا اس کی کامیابی اس کی بھی نہیں رہی تو بھائی اگر وہ آپ کی نہ رہے تو ختم ہی ہوگئی اس سے بہتر ہے کہ آپ اس میں دوسروں کو شامل کریں آپ جب کہتے ہیں اپنی کامیابی دیکھ کے آپ ماشاء اللہ اس کا مطلب یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ طاقت اختیار قوت اس کا سرچشمہ نوازنے والا تو میرا رب ہے یہ دراصل اس کی بڑائی بیان کر کے آپ اپنی آجزی کو پیش کرتے ہیں تو آجزی قائم رہنے والے کی کامیابی بھی قائم رہتی ہے سر آگے بڑھتے ہیں سر امیر ملک سوال کرتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل محبت کی تلاش میں لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لونی نس کا بھی شکار ہے کیا یہ بے تہاشا فلمیں دیکھنے اور اپنی جہان کو نہیں اس ٹکنالوجی سے بھری دنیا گیجرز اور دنیا جہان کی جو کہہ لیجئے آسانی انٹرنیٹ سے ملی ہیں اس کے بعد دنیا کو جو مسائل ملی ہیں ان میں سب مسئلوں میں سے بڑا مسئلہ دنیا جو فیس کر رہی اور مزید بڑھے گا وہ تنہائی ہوگا لونی نس یہ بھڑ جائے آپ دیکھئے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک جہاں پہ رشتے بڑے اہم نہیں سمجھے جاتے مثلا ماں باپ کا رشتہ جو کہ بڑا مقدس رشتہ اہم نہیں سمجھا جاتا کہ انہوں نے پیدا کیا کچھ پال دیا کچھ سسٹم نے پال دیا اور ہم ان کے بڑھاپے میں ان کو یہاں تو چھوڑ چکے تھے خبر نہیں کہاں پر تھے یہاں پھر وہ کسی اولڈ ہوم میں پڑھیں جہاں پر ایسا ہے وہاں پر آپ ایک اور چیز بڑی زیادہ دیکھیں گے وہاں پر پیٹس بڑے زیادہ لوگ اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے وہ پالتو کتے بلینے رکھ لیتے کیونکہ آپ کو کوئی تو چاہیے جس کو بلائیں اچھا پیٹس کا ایک فائدہ ہے کہ پیٹس زیادہ نراز نہیں ہوتے یا اپنی اکتاہت کا اظہار نہیں کرتے یا ان کے پاس اتنی مورز کی ورائٹی نہیں ہے یا ہوگی تو شاید ہم سمجھ نہیں پاتے تو وہ بڑے تابع دار قسم کے کہہ لیجئے ملازم والا رول پلے کرتے ہیں آ جاؤ چلے جاؤ اٹھا کے لاؤ بیٹھ جاؤ تو بڑا انسان کو اچھا لگتا ہے میرا حکم مکمل مانا جاتا انسان ایسے نہیں انسان ناراض بھی ہوتے ہیں بور ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں نفرت کرتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں اکتاہت کا بن جاتی یعنی انسان تقاضہ کرتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے رشتے ایکسپیکٹیشن سے پیدا کرتے ہیں اب تنہائی نوجوان کو فیس کرنی پڑے یا بڑے کو فیس کرنی پڑے تنہائی کو ضرب دینے والی چیز یہ ٹکنالوجی ہے میں یہ نہیں کہتا ہے اس ٹکنالوجی سے تنہائی پیدا ہوئی ہے اس ٹکنالوجی نے تنہائی کو بڑھایا ہے ملٹیپلائی ہو گئی ہوا یہ کہ وہ لوگ جو پہلے بھی تھوڑا سا تنہائی میں تھے ان کی تنہائی اور بھڑ گی کیونکہ انہیں گیجٹز مل گئے تنہائی کو ختم کرنے کے لیے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے رشتے ہیں ہمیں اپنے رشتوں کو قائم رکھنا چاہیے بڑی دنیا رشتوں کی صوبتوں سے بچنے کے لیے رشتوں سے بچتے اور تنہائی کا شکار ہو جاتے وہ تنہائی کو جسٹیفائی بھی کرتے میں نے کئی ایسی فیملیز دیکھی جو کٹ اف کر لیتے ملنا چھوڑ دیتے وہ کٹا تعلق ہو جاتے تعلق کو منقطع کر لیتے وہ کہتے ہیں جی ساڑی آج تو تارڈینل کوئی نہیں اسی ہون خوشی گمی ویچ نہیں آنا اچھا جب آپ خورے دیں گے ایسے لوگوں کی سائیکالوجی پڑھیں گے ان کا مائنڈ سٹ کریں گے بڑا یہ ٹوپک اور سبجیکٹ ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے ہوتا کیا تو آپ ڈھونیں گے در اصل وہ تعلق سے ملنے والی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے وہ تعلق سے ایکسپیکٹیشن تو بناتے ہیں لیکن دوسروں کی ایکسپیکٹیشن پر پورے نہیں اتر سکتے وہ تعلق کی جو پرائس ہے وہ پے نہیں کرنا چاہتے ان کی جو سکیورٹی ہے وہ تعلق رکھنے سے ختم ہوتی ہے انسیکیور ہوتے ہیں لہٰذا وہ تعلق کو منقطع کر کے اکیلے رہ کے لونلینی میں تنہائی میں یا کٹ آف کر کے برادری فیملی لوگوں سے بعض بڑے اپنوں سے یہ بھی کریکٹر ہے کچھ لوگ اپنے خونی بڑے قریبی رشتوں سے بھی علیدہ ہو کے تنہائی میں مرتے ہیں میں نے ایسے کیس دیکھیں یہ سب کے سب وہ کیس ہیں جو کہیں نہ کہیں اپنی سیکیورٹی کو علیدگی میں زیادہ بھلا محسوس کرتے سیکیورٹی انسان کی نیڈ ہے انسان کی بیسک جو ہم بچے ہوئے جواب دہی سے بچے ہوئے ہمیں کوئی ورتنہ نہیں پڑا میں کہتا ہوں لوگ ورتن بچاتے ہیں ورتن پنجابی کا مطلب ہے وہ جو آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا رشتہ ایک انویسٹمنٹ ہے خوشی پہ انویسٹ گمی پہ انویسٹ تکلیف پہ آپ کو پوچھنا پڑتا رابطہ رکھنا پڑتا ٹرول کر جانا پڑتا یہ سب چیزوں سے بچنے کے لئے میری آپ سب سے درخواست ہے ایک اچھا ہیلڈی انسان وہ اپنے رشتوں کو نبھاتا اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند رہنا چاہتے تو صحت مند رہنے کی دوائیوں میں سے ایک دوائی آپ بڑی بہترین دوائی وہ آپ کے تعلق داری رشتے دوست ہیں آپ اگر قائم رکھیں آپ صحت مند بھی رہتے آپ کی لونی نس بھی ختم ہوتی ہے آپ کی حمد بھی بڑھتی اور آپ لائف کو زیادہ خوبصورتی سے آپ انجوائے کرتے ہمیں اپنے رشتوں سے ملنے والی تکلیفوں کو قبول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے یہ وہ پرائس ہے جس سے رشتہ برقرار رہتے ہیں بڑی دنیا پیسے بچا لیتی ہے تعلق گوا لیتی خوبصورتی یہ ہے پیسے جو کہ دوبارہ کمائے جا سکتے اس کو لگا دیں ایک بات یاد رکھی جس کا ہاتھ تنگ ہے وہ رشتوں میں کمزور ہوتا اس کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ضرورت کے وہ خرچ کسی کی help کر دی وہ ایک بڑا اچھا جملہ میری کتاب میں میں لکھا ہوا ہے بندہ پیسہ اس کو دیتا جو پیسے سے قیمتی ہے اگر پیسے سے زیادہ وہ قیمتی نہیں ہے آپ اس پہ خرچ نہیں سکتے سرگلے سوال کی طرح میں بڑھتے صرف مہوی شوے پوچھتی ہیں جب ایک انسان علمی اور فکری طور پر ترقی کر لیتا ہے تو قدرتی طور پر وہ خود کو لوگوں سے کچھ الگ سمجھنا شروع ہجاتا ہے اپنی ہی فیملی میں جب لوگ آپ کے ساتھ ترقی کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ان کو نظر انداز کرنے کے لیے اپنے اندر تحمل اور برداشت کیسے پیدا کریں بڑا اچھا اگین بڑا خوبصورت سوال اور ارگینک قویشن دیکھئے انسان کی زندگی میں کئی ایام آجاتے ہیں بار آتے ہیں جس میں اندر سے آواز اٹھتی ہے کی حال سناوا دل دا کوئی مہرم راز نہ مل دا یہ بڑی حالت ہے کہ آپ انٹیلیکچلی گرو کر گئے آپ اگر فکری لحاظ سے نالج میں فہم میں اہدے میں کسی بھی وجہ سے آپ تھوڑے سے منفرد ہوگئے اچھا ایک ہے نہ منفرد ہیں لیکن آپ نمائیہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک حالت ہے بڑی دنیا ایسی ہے جو منفرد نہیں لیکن نمائیہ ہونے کی کوشش کرتی اور موں کی کھاتی ہے ایک ہے آپ منفرد ہیں آپ کو یہ یقین ٹھہرا اور آپ پتہ لگ گیا کچھ مختلف ہے کچھ تو مختلف ہے اس کا اظہار لوگ بھی کرنے لگ پڑے دو شکلوں میں محبت کرنے والے محبت تعریف کی شکل میں اور ناکدین حسد کی شکل میں کئی کرٹیکس جو ان سے وہ حسد حسد بڑی نشانی ہوتی پورا مضمون ہے حسد نشانی ہے کہ آپ میں کچھ تو آپ کو اگر یہ پتہ لگا کہ کچھ تو ہے اب آپ منفرد ہو گئے ہیں تو اگلی چیز ہے نمائع ہونا میری گزارش یہ ہے کہ اس نمائع ہونے کی خواہش کو دیمہ کریں یہ بڑا ضروری ہے اگر یہ مچورٹی سے سمجھ آتی یہ درویشی سے سمجھ آتی اپنی یہ خواہش زیرو کر لیں یہ میں نمائع ہونا رب کی کرم نوازی ہے جس رب نے منفرد بنایا وہ رب اگر کرم کرے تو نمائع بھی ہو جائیں گے نہیں تو گمنامی اچھی ہے یہ گمنامی درویشوں کی پسندیدہ چیز ہے بڑے دنیا میں درویش اللہ کے ولی ایسے گزریں انہیں اپنی گمنامی سے عشق تھا گمنامی بڑی نعمت ہے گمنامی سے آپ اپنی کمپنی کو بڑا انجوائے کرتے رہتے ہیں آپ رب سے لو لگا کے زیادہ انجوائے کرتے لیکن ناموری آگئی اکلا قدم یعنی آپ نمائع بھی ہو گئے منفرد ہو کے نمائع ہو گئے اب رہتے ہو گئے اچانک دیکھنے والے ہو گئے بینہ ہو گئے سارے اندے تھے آپ کو بینائی ملے بد صورتوں میں ایک خوبصورت آگیا بڑا مسئلہ پڑ جانا ہے اس میں خدشہ یہ ہے ایک بات یاد رکھی جب بھئی بونے قدعور سے افینڈ ہو رہے ہونا وہ اس کو زبا کر مار دیتے کم اکل معاشرے میں اکل مند انتہائی غیر محفوظ ہوتا ٹھیک ہے مشکل بات ساری فلسفے کی بات سے ایک ایسا معاشرہ جس میں سب کے سب کے چہروں پہ چیچک کے داغ اور آپ پر نور چہرے کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تو آپ کے چہرے کو کرنا یہاں پر اکل مندی یہ ہے کہ آپ خاص ہو کے عام لوگوں میں رہنا سیکھیں بڑا ایک اہم نکتہ ہے کہ آپ خاص ہیں اور عام لوگوں میں آپ نے رہنا سیکھنا جب آپ خاص ہیں اور عام لوگوں میں رہنا سیکھنا تو آپ کو مزاجوں کی سمجھ ہونی چاہیے آپ کو بیہیوئرز کو پرکھنے کا علم سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو ضرور سمجھیں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کسی کرٹک کو حاصد کو مخالف کو یا دل میں قدورت رکھنے والے کو ٹیکل کیسے کرنا سب جیسے نہ رہے یہ آپ کو لرن کرنا چاہیے یہ سیکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے وہ تمام تعلق نبھا پہ رکھنے نبھانے جن تعلقوں میں میں اگر اظہار کروں کہ میں منفرد ہوں اور نمائیہ ہوں اور وہ افینڈ ہو جائیں ان سے انہیں افینڈ کیے بغیر رستہ لینا یہ اظہانت ہے بعض اوقات اکل مند ہونا اکل مندی نہیں ہوتا اکل مند ہو کہ اکل کو چھپا لینا یا اس کا زیادہ اظہار نہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے آپ تیہ کیجئے کہ اس حالت میں اپنی تمام تر خوبیوں کو وہ قابلیت ہے کوئی ہنر ہے کوئی فن ہے کوئی صلاحیت ہے کوئی ٹیلنٹ ہے اس کا کریڈٹ اپنے رب کو دیجئے جتنا زیادہ آپ اپنے مالک کو یاد کریں اس پہ بھروسہ کریں اپنی منصوب کریں اس کرم کو اس کا اظہار پبلک میں کرنے سے زیادہ اپنے آپ سے کرنا بڑا ضروری ہے اتنا زیادہ آپ situations کو tackle کیسے کرنا ہے کہاں بات کیا کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے آپ اس کو سیکھیں گے آپ یہ بھی کہہ جائے کہ میانہ روی بھی ساتھ سیکھ لینی چاہیے تو آپ پھر ان سب میں رہتے ہوئے آپ بھی ہرٹ نہیں ہوں گے رستہ دے دیں گے اور رستہ لے لیں گے سر آپ کے اس جواب سے کئی لوگوں کا پیراڈائم شیفٹ ہوا ہوگا سر آگے پڑھتے ہیں سر اویس جو بہت زیادہ پوچھا جاتا کہ نئی نسل کو کیسے تیار کیا جائے ایک بات ہم سارے مل کے تیہ کر لیں یہ مطلب بیسیکلی یہ question اور answer education کی ڈومین میں جاتا ہم سارے مل کے تیہ کر لیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو یہ نمبروں کی ریس سامنے ملی ہے ڈگری کی ریس ملی ہے اور ڈگری ہیں لوگوں کی بڑھنے لگ پڑی ہیں آپ دیکھیں نا چند سال پہلے تک میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی جو نیم پلیٹ ہے گھر کے باہر لگی اس کے نیچے بی اے لکھواتے تھے محمد بشیر نیچے بی اے یعنی بی ایک بڑی تعلیم تھی ایم ایک بڑی تعلیم تھی ایٹیز تک میرے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے ایم اے بندہ ایم ایکنومک سے ایم انگلیش بندہ اس کو چار پانچ نوکریوں کی آفر آ جاتی تھی ایم اے آنکھوں دیکھا دور ہے ایم فیل کی ورث کوئی نہیں کہیں پی ایچ ڈی آپ کو ملیں گے اور ان کا حال انپڑو مالا ملے گا یعنی کہیں نہ کہیں یہ نمبروں ڈگریوں کی ریس نے بظاہر تعلیم بڑھا دی ہے لیکن وہ ہنرمند قابل کریکٹر پل اور ایتھکلی مچور لوگ ہمیں وہ نہیں دی اب جب آپ ڈھونڈتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کہ ملٹپل ریزنز ہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر ایک لائن میں جواب دوں سسٹم کا فالٹ ہے لیکن اس پرزے کی بات کرنا چاہوں گا جس کو اگر درست کیا جائے جہاں بھی میں ارزے کا نام استاد ہے جہاں بھی ٹیچر ہوگا منٹور ہوگا پڑھانے والا ہوگا اور پڑھانے والے کا مطلب کیا پڑھانے والے کا مطلب نمبر دلانے والا نہیں ہے نمبر دلانا ایک آٹھ ہے رٹہ لگوانا سبق پڑھا دینا ایک آٹھ ہے امتحان تک تیار کرنا ایک آٹھ ہے امتحان سے نکل کے زندگی کے لئے تیار کرنا اصل استاد آپ کا وہ ہے جو آپ کو انسپائر کرتا اصل استاد آپ کا وہ ہے جس کی عادتیں آپ میں آنا شروع جاتی ہیں اچھی عادتیں اصل استاد وہ ہے جس کا عدب کرنے کو آپ کا دل کرتا ہے اصل استاد وہ ہے جو شفیق ہوتا اصل استاد وہ ہے جو آپ کی غلطی کی نشان دہی کرے تو آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہ مخلص ہے میری اصلاح چاہتا ہے اصل استاد وہ ہے جو آپ کی کامیابیوں سے خوش جو آپ کا ویل وشر ہو جب تک آپ اس پورے ایڈوکیشن سسٹم کے ایک پرزے یعنی استاد کو آپ ایسا جیسا میں نے بتایا نہیں کرتے آپ نئی نسل نہیں رہ سکتے یاد رکھئے گا انسان کو تیار کرنے کے لئے انسان چاہیے اگر فقط کتاب کافی ہوتی تو کتاب مبین ڈائریکٹ دے دی جاتی ہمیں جو ایک رول موڈل عملی نمونہ ایک پرٹیکل انسان پوری دنیا کو ملا وہ کیوں ملا کیونکہ کر کے دکھانا بولے ہوئے سے زیادہ اثر کرتا سو جب تک ہم میاری استاد اس معاشرے کو نہیں دیتے ہم ایک میاری معاشرہ نہیں لے سکتے اگر آج بھی یہ میں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں آپ نے پاکستان کو بدلنا پاکستان کو بدلنے کے شورٹ کٹس بتا رہا ہوں سب سے آسان حل بتا رہا ہوں ایک دو تین حل بتا رہا ہوں نمبر ایک آپ ایڈوکیشنل ایمرجنسی نافذ کیجئے قابل استاد وہ لے کر آئیے وہ میں کہہ تو دنیا سے کہیں سے ملے آپ آپ امپورٹ کر دیجئے آپ منسٹریوں میں کالج میں میاری استاد اس استاد کے پاس ٹیچنگ کا لیسنس ہو وہ مائنڈ سیٹ سکل سیٹ دونوں میں تیار ہو اس کی پرسنیلٹی اس کا کریکٹر اس کا نالج اس کی شخصیت وہ پرپیر ہو وہ صرف گریڈ سترہ اٹھارہ انیس بیس نہ ہو وہ بقاعدہ طور پر اندر سے بڑا انسان ہو آپ کہتا ہوں یہی درو دیوار یہی سکولز یہی ادارے بدلنا شروع ہو جائیں نمبر ٹو آپ اس ملک کو بدلنا یہ بیس سال کا میں آپ پلان دے رہا ہوں ٹوانٹی یئرز میں آپ گیم چینج کر کے رکھ سکتے اور کاش گورنمنٹ کو اگر سمجھ آجائے تو انقلاب ہے بد ایڈوکیٹڈ ہے اور ایڈوکیشن کے ڈیپارٹمنٹ میں بھی ہے لیکن وہ پریکٹیکل ایڈوکیشن نہیں انہیں پریکٹیکل نہیں پتا گراؤنڈ ریالیٹی کا پتہ ہی نہیں ممکن ایک منسٹر ایڈوکیشن ہو اس کو گراؤنڈ ریالیٹی نہیں پتہ وہ شاید 5% کی نالج انفرمیشن اس کا دیکھنا جو 5% وہی سے پولیسیز بنا رہا اس کو گراؤنڈ ریالیٹی کا پتہ ہی نہیں تو ایک ٹیچر نمبر ٹو آپ کو ملک قوم چاہیے 20 سالوں بعد آپ اس کا میڈیا کنٹرول کیجئے میں نہیں کہتا ختم کیجئے میڈیا کنٹرول کا مطلب ہے کہ جیسی قوم چاہیے ویسا انپٹ دینا شروع کیجئے ٹی وی سکرین جو نظر آ رہی ہے وہ استاد ہے وہ کہیں نہ کہیں سکھا رہی ہے آج یوٹیوب کتنا بڑا سکھانے کا سورس بن گیا آرڈیو بکس پہ جاتے ہیں لیکچر سنتے ہیں مجھے دنیا سن رہی ہے یوٹیوب پہ سن رہی ہے دنیا کے کتنے سکولرز دنیا سے جا چکے ان کو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں ان سے ملاقات آپ کی نہیں آپ جب میڈیا کنٹرول کرتے ہیں آپ اس کی مثال لیں تو یہ ترکش ڈراما ہے ارچگل یہ ایک کمال کا ڈراما آپ کا میڈیا آپ کی ڈراما انڈرسٹری آپ کی موویز کی انڈرسٹری آپ کا لٹریچر تمام تر میڈیم جس کے ذریعے لوگوں کو سوچ دی جاتی دیکھیں آپ کا بڑا مفقر اقبال ہے وہ کہتا ہے جو نئی قوم ہے وہ نئی سوچ سے تیار ہوتی صرف یہ بریج سڑکیں یہ قوم نہیں ہوتے ڈیم صرف سوچ نہیں ہوتی ڈیم صرف قوم بنتی ہے آپ میڈیا کے ذریعے ایک پوری نئی قوم تیار کر سکتے اپنے ڈراماز کے ذریعے موویز کے ذریعے پوریٹس کے ذریعے عدیبوں کے ذریعے اور سٹیٹ کا سب سے اہم پلر اور انتہائی قابل احترام پلر ہمارا مذہبی طبق علماء ہیں ان کو نئے زمانے کے مطابق تیار کروائی ہے جتنا پوٹنشل میں نے مدرسے کے بچے میں دیکھا ہے خدا کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا ان سے زیادہ قابل ان سے زیادہ مہنتی ان سے زیادہ اڈاپٹ بلٹی کسی میں نہیں ہوتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ چیزیں الٹ ہو جاتی آپ ان کو ان کو آپ جہاد دیتے ہیں یہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں یہ آپ کے دشمن ملک کے سپاہیوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں یہ کیا کمال طبقہ ہے یہ دین کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہوتا یار ہمیں سننے والا بڑا طبقہ ہے جو صبح نہیں اٹھ سکتا یہ کیا کمال طبقہ ہے انہیں موڈرن کیجئے انہیں گیجٹز دیجئے انہیں سکھائیے تبلیغ یوٹیوب کے ذریعے بھی ہو سکتی انہیں سکھائیے کہ فیس بک بھی تبلیغ کا بڑا میڈیم ہے انہیں سکھائیے کہ وہ دنیاوی علم بھی حاصل کرے انہیں سکھائیے کہ مقابلے کا امتحان بھی دینا چاہیے انہیں سکھائیے کہ ان کی ضرورت فوج میں بھی ہے ایئر فورس میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹن بھی ہونے آپ ان کو پرپیئر کیجئے یہ لاکھوں کی تعداد ہیں آپ یہ تین کام کر دیجئے میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج ہم ترکی کے صدر کی تقاریر سنتے جذباتی ہوتے ہمارے ملک کے میڈیا کو ہمارے ملک کے اسازہ کو دیکھ دنیا مثالیں دے گی یہ دیکھو یہ تین کام اگر کر دیے جائے انقلاب آ سکتا بے شک سر سردار انیس خان صاحب پوچھتے ہیں کہ اپنی نفسیات کو کس طرح سمجھا جائے اور اپنے اندر لیڈرشپ کوالیٹیز کس طرح پیدا کی جائے دیکھئے خود کو سمجھنا دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہونا نہیں چاہیے حالانکہ آپ اپنے ساتھ زیادہ رہتے ہیں لیکن آپ کی انوارمنٹ آپ کی گرومنگ آپ کا محول آپ کا گھر آپ کا سماج آپ کو دوسروں کو پرکھنا سکھا دیتا ہے دوسروں کو سمجھنا سکھا دیتا ہے لیکن خود کو نہیں سمجھتے آپ میرا خیال ہے کہ ہمیں خود کو سمجھنے کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں مختلف سیٹویشنز میں سے گزر کے کسی وقت میں بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ میں کیسا تھا یہ مجھے خیال کیوں آیا مجھے سوچ کیوں آئی میں میں اتنا برا سوچ سکتا ہسد کر سکتا میں اتنا اچھا سوچ سکتا ہوں یہ اتنی خیر کی بات مجھ میں کیسے آگئی یہ میرا مزاج کیسے بنا یہ میری عادت کیسے بنی یہ میرے اندر جذبہ کہاں سے آیا یہ برائی کا خیال کہاں سے آیا جب آپ مختلف سیٹویشن سے گزر کے اپنے آپ کو پرکتے جانتے ہیں اپنی ذات کی لیبارٹری میں بیٹھ کے اپنے elements پر research کرتے کہ میری سوچ کا element کیا ہے میری عادت کا element کیا ہے تو پھر آپ کی خود شناسی بڑھنا شروع ہو جاتی ایک طریقہ اسی طرح زندگی میں بعض situations events اچھے بورے دونوں وہ mirror کا role play کرتے mirror آئینہ آئینے میں آپ دیکھتے وہ mirror کا role play کرتے وہ آپ دکھاتے ہیں کہ آپ یہ ہیں situation بتاتی آپ کتنے بے بس ہیں ایک situation بتاتی کتنے طاقتور ہیں ایک situation بتاتی کتنے جنرس ہے ایک situation بتاتی کتنے آپ selfish situations بتاتی تیسری چیز feedback بڑا معاون ہوتا بعض وقت آپ ارد گرد کے لوگ بتاتی ہیں یہ جو آپ کا انداز ہے آپ کی feedback سے بھی خود شناسی بڑھتی چوتھی چیز آپ فرض کریں آپ ایک machine ہے اور اس سے کچھ products نکل رہے ہیں وہ products ہیں جو نتائج آپ کے پاس آرہ گاڑی گھر چیز intangible آپ کے پاس self satisfaction بڑی خوشی بڑی اتمنان قلب آپ بڑا peace میں رہتے ہیں کئی طرح کے نتائج وہ results آپ کے پاس tangible یا intangible وہ کہاں سے آرہے ہیں اس factory میں سے جس کو آپ اپنا آپ کہہ رہے ہیں وہ results بتاتے ہیں آپ کیا ہے اگر وہ results میں defect سکون نہیں ہے سب کچھ ہے اس کا مطلب ہے ایدھر problem ہے اتمنان نہیں خوشی نہیں ہے سب کچھ ایدھر problem ہے تو یہ کئی قدم بنتے ہیں خود شناسی کے اور leadership ایک پورا topic بنتا ہے کہ آپ situation to situation lead کریں situation to situation آپ آپ ہانکے نا لے کر ساتھ сч�� یابی ساتھ ساتھ نا